اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر حماس لم ہے میں کنسلٹن سائیکائٹریسٹ ہوں اور آج ہم بات کریں گے سوشل انگزائیٹی یا سوشل فوبیا پر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ انگزائیٹی کے ایک ٹائپ ہے جو سوشل سیچویشن میں ہوتی ہے جن لوگوں کے ساتھ سوشل انگزائیٹی یا سوشل فوبیا کا مسئلہ ہوتا ہے وہ جب بھی کسی سوشل سیچویشن میں جاتے ہیں جیسے کسی میٹنگ میں جائیں گے یا کسی سیمینار میں جائیں گے یا کوئی پارٹی اٹینڈ کریں گے تو ان کو انگزائیٹی کی سمٹمز ہوتی ہیں ان کو گھبراہت اور بیچینی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ میں کچھ جسمانی علامات بھی ہو سکتی ہیں ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں ان کو observe کر رہے ہیں ان کی ایکٹیوٹیز کو notice کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو لوگ انہیں judge کریں گے ان کا مزاک اڑائیں گے اور اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ انگزائیٹی ہوتی ہے گھبراہت ہوتی ہے اور ساتھ میں ان کے ہاتھ کام سکتے ہیں تھنڈے پسینے آ سکتے ہیں دل تیز تیز دھڑک سکتا ہے چکر آ سکتے ہیں اور جب یہ علامات ہوتی ہیں تو ان کو پھر سے خیال آتا ہے کہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ nervous ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی انگزائیٹی مزید بڑھ جاتی ہے اور یہ ایک cycle چل پڑتا ہے اگر دو سے تین بار اس طرح کی symptoms ہوں تو یہ meetings پہ جانا avoid کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ایسی social situations میں جانا avoid کرتے ہیں جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کو observe کر سکتے ہیں اور اس طرح ان کا functional decline آنا شروع ہو جاتا ہے اب بات کریں کہ social anxiety ہوتی کیوں ہے اس میں ایک تو genetics کا component ہے اگر parents میں سے یا family member میں کسی کو social anxiety ہے تو زیادہ chances ہیں کہ بچوں میں social anxiety آ سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر past میں کوئی ایسا event ہوا ہے جب کسی social situation میں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے تو ان کا mind اس بات کو condition کر دیتا ہے social situation سے جب بھی کسی social situation میں کسی gathering میں یہ جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کو دوبارہ تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے ان کو گھبراہت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ساتھ میں anxiety کے symptoms آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کے brain کے کچھ حصے ہیں جو hyperactive ہوتے ہیں جس میں amygdala اور hippocampus آتا ہے جو کہ hyperactive ہوتے ہیں جس کی وجہ سے social anxiety ہوتی ہے اب بات کریں کہ social anxiety کی treatment کیا ہے تو social anxiety میں بیسکلی ہم دوائیوں سے بھی علاج کرتے ہیں اور psychotherapy سے بھی علاج کرتے ہیں ایک psychiatrist نے یہ دیکھتے ہوئے decide کرنا ہوتا ہے کہ disease کی کیا نویت ہے یہ mild ہے, moderate ہے یا swear ہے اس کو دیکھتے ہوئے medicines دینی ہے یا psychotherapy کرنی ہے وہ decide کیا جاتا ہے اگر آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو social anxiety کا مسئلہ ہے تو please contact us we are here to help you out thank you very much